ہلو ایوریون آج آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کر رہی ہوں وہ کسی کی محبت کی درد بھری اور پشتاوے بھری داستان ہے کیا کہا یہ اسمبو ہے بھاوی کی بات سن کر میرے ہور شوڑ گئے مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ان کی حمد کیسے ہوئی انہوں نے مجھ سے کیسے کہا کہ میں تمہیں اپنے بھاوی بنانا چاہتی ہوں میں ایسا کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی بھاوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار سے کہا اجاز تمہیں بہت چاہتا ہے میں آپ کو بہت خوش رکھے گا میرے بھائی میں کوئی عیب کوئی برا ہی نہیں ہے اگر اس میں کسی بات کی کمی ہوتی تو میں یہ پرپوزل تمہارے سامنے کبھی نہیں رکھتی کیونکہ اس سے تو میرا ہی گھر اجڑ جاتا میں نے اپنے ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑا لیا اور اپنے کندھے اچھکائے اور بولی جو بھی ہو پر مجھے ہی رشتہ پسند نہیں ہے اس لئے آج میں آپ کو بہت پیار اور نرمی سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ میرے پریوار کے سامنے اس رشتے کا ذکر نہ کریں نہیں تو میں آپ کی زندگی نرک بنا دوں گی اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی مجھے بہت خوش سا آ رہا تھا لیکن بھائی بھائی کے بارے میں سوچ کر بھابی کو زیادہ باتیں سنا نہیں پائی تھی میرے بھائی کی شادی کو ابھی ڈیر سال ہی ہوا تھا انہوں نے خود سے پسند کیا تھا بھابی کو وہ اتنے امیر پریوار سے تعلق نہیں رکھتی تھی عام سا گھرانا تھا ان کا ایجاز شکل صورت میں تو اچھا تھا دیکھنے میں سمارٹ تھا ہینسم تھا مگر میں اس گھر میں گزارہ نہیں کر سکتی تھی میں نے ایک شاہی جیون جیا تھا دوسری بات مجھے ایک اور لڑکا پسند آیا میں اس سے دل و جان سے محبت کرتی تھی وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہت جلد اپنا رشتہ میرے لئے بھیجے گا میں اسی اندازار میں بیٹھی تھی کہ بھابی نے یہ بات بول دی خیر میں نے اپنے آپ کو شانت کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہر حال میں انتیم فیصلہ میرا ہی ہونا ہے مجھے نہ کہنے کی حمد کسی میں نہیں تھی میں پھر سے اپنی یونیورسٹی کے معاملوں میں بزی ہو گئی میں نے کاشپ کو بھی پوری بات بتائی اس نے کہا مجھے تم پر یقین ہے سمرہ تم دنیا کے سامنے میرے لئے ڈٹ جاؤ گی انت میں تم میری ہی ہو جاؤ گی کاشپ میرا یونیورسٹی فیلو اور چاچا کے بیٹے بھی تھے ہم دونوں کی راہیں بہت سافت تھیں ایک دوسرے سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا تھا ہم نے جان پوچھ کر گھر والوں سے یہ رشتہ بھی چھپا رکھا تھا کیونکہ بابا اور چاچا میں جائدات کے بٹوارے کی وجہ سے انبن چل رہی تھی ویسے تو ہم ایک دوسرے کے گھر آتی جاتے تھے اور ہمارے دلوں میں بہت پیار تھا کچھ دن ہی بیٹے تھے کہ میری بھابی بھی پھر سے میرے کمرے میں آ گئی ان کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا تھا انہوں نے فون میری طرف بڑھایا میں حیران تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا پھر مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی کا فون آیا ہے اور انہیں مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے میں نے فون پکڑا اور جیسے ہی میں نے ہیلو کہا سامنے سے اجاز کی آواز آئی اور انہوں نے کہا سمرہ میری بات سنو میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں میں حیران رہ گئی مجھے اپنی بھابی سے اس طرح کے برطاو کی امید نہیں تھی میں نے اپنی بھابی کا موبائل نیچے پھیک دیا اور چلا کر بولی اب یہ آپ کی حمد کیسے ہوئی مجھے اپنے آواز آواز آئی کے فون دینے کی جب ایک بار انکار کر دیا ہے تو پھر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا اگر آپ پھر سے ایسا کرتی ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بھابی شرمندہ تھی وہ سمرہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو دراصل اعجاز نے کہا تھا کہ وہ آپ کو اپنے پیار کا یقین دلانا چاہتا ہے میں دہار کر بولی بھاڑ میں گئی ایسی محبت اتنی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلا بھائی کمرے میں داخل ہوا انہوں نے شرمندہ سکھڑی بھابی کو دیکھا اور پھر مجھے اور شاید سمجھے کہ میں بینہ وجہ اپنی بھاوی پر غصہ کر رہی ہوں وہ کہنے لگے سمرہ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو تمہیں اتنا پتا تو ہونا ہی چاہیے کہ قصے کس طریقے سے بات کرنی ہے مجھے تم سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی اپنی بھاوی سے سوری بولو میں نے نکہ راتوں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی لانج میں ہی امی کھڑی تھی میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں بولی امی دیکھئے نا ابھی ایک تمہیں بھاوی میری پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہی تھی اور اب بھائی کے خاطر مجھے ڈانٹ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی بھاوی سے معافی مانگو اتنی دیر میں بھاوی اور بھاوی کمرے سے باہر آ گئے تھے ماں نے بھاوی کو کڑی نظروں سے دیکھا وہ کہنے لگی ابھی سمرہ کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ ہے تمہیں اپنے شوہر کو سپاہی بنا کر اس کے کمرے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے خبردار جو تم نے ایسی حرکت دوبارہ کی کھڑے کھڑے تم کو گھر سے نکال خدا کا شکر ہے کہ اس گھر کا سربس میرا شوہر ہے پھائے امی کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے ممی آؤ غلط سمجھ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں بھی بولی بس بس رہنے دو تم دونوں کی وجہ سے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو تو آ ہی گئے نا میں آئندہ ایسا برداشت نہیں کروں گی ممی نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کرا تو میں واپس بھی بھی میرے دل میں لڑو پوٹ رہے تھے دراصل میرے ماں باپ شروع سے ہی مجھے اور بھائی کو برابر کا پیار اور مان دیتے تھے مگر جب سے بھائی نے ایک کم حیزیت والے گھرانے کی لڑکی سے شادی کی تھی تب سے ان کی قدر و قیمت ممی کی نظروں میں گھٹ گئی تھی بھاوی تو ویسے بھی ممی کو اچھی نہیں لگتی تھی میں نے اپنا ماں تھا پیٹ ڈالا اور سوچا کہ مجھے بینہ وجہ اس رشتے کی خاطر اپنا جی جلانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو امی تو ویسے گھرانے کی بہو کو برداشت نہیں کر سکتی تھی تو پھر مجھے ایسے گھرانے میں میری شادی کیسے کر سکتی تھی بھاوی کو بھی اس گھر میں اپنا مقام معلوم ہے تب ہی تو ان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ گھر والوں سے اس رشتے کی بات کر سکیں آج مجھے پوری طرح تسلیح ہو گئی تھی بھاوی کا یہ خواب تو دیوانے کا خواب جیسا ہے میں کاشف کے چکر میں سارے دنیا کو نظرانداز کر چکی تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس بات کو وہ ایک مہینہ گزر چکا تھا اب تو سب کچھ میرے دماغ سے بھول چکا تھا بیٹی سے گھر آئی تو بابا میرے کمرے میں آئے میں نے بابا کو دیکھ کر بہت خوشی سے کہا آج آپ کو میرے کمرے میں آنے کی فرصت کیسے مل گئی بابا مسکرا کر بولے بیٹی میں اپنی چاہت سے اپنی طلب سے تمہارے پاس آیا ہوں آج میں باب بن کر نہیں بلکہ ایک سوالی بن کر آیا ہوں تو مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا بابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی انہوں نے آج تک کبھی بھی مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی میں بولی بابا آپ حکم کریں آپ کو کیا چاہیے مجھ سے بابا بابا کے اگلے الفاظ سن کر تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی وہ کہنے لگے سمرہ میں چاہتا ہوں تم اجاز سے شادی کر لو میں ٹھیک ہی تو پڑی تھی میں بولی بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بابی کے خاندان میں اور ہمارے خاندان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے بابا بولے بیٹی اجاز بہت قابل لڑکا ہے اس نے محنت کی ہے اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ بہت اچھی جاپ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور وہ ایک بہت ہی قابل لڑکا ہے تمہیں بہت خوش رکھے گا میں نے سر ہلا دیا اور بولی بابا یہ سب تو ٹھیک ہے مگر آپ میرے سامنے یہ سوال لے کر کیوں آئے ہیں میری مرضی ہوگی تو میں ہاں کہہ دوں گی نہیں تو انکار کر دوں گی آپ مجھ سے اس قدر التجا کیوں کر رہے ہیں میں نے تمہارے لئے ہر طرح سے اچھا ہے میں نے نہیں میں سر ہلا دیا اور بولی نہیں بابا میں آپ کی اس بات سے راضی نہیں ہوں مجھے اجاز نہیں پسند ہے اس لئے میں اس سے شادی نہیں کر سکتی بابا نے میرے جانے بڑی حیرت سے دیکھا میں بولے بیٹی تمہیں ایک لمحے میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہو تم کچھ وقت لو تھوڑا سوچو اس پر پھر فیصلہ کر کے مجھے بتانا میں بولی بابا بھابی نے آپ سے پہلے مجھے بھی اس پرپوزل کے بارے میں پوچھا تھا میں نے بہت سوچ ویچار کر کے پھر انہیں انکار کر دیا تھا مجھے لگا تھا کہ بھابی میں اتنی سوچ بوچ تو ہوگی کہ وہ اب اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گی مگر چھوٹے گھروں کے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی اب آپ جا کر ذرا شکتی سے بھابی سے کہیں گے آپ جا کر ذرا سختی سے بھابی سے کہیں گے کہ جب میری بیٹی نہیں اس رشتے کے لئے انکار کر دیا تھا تو پھر مجھے انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے لگا تھا کہ بابا میری بات سمجھ جائیں گے میری بات کی قدر کریں گے انہوں نے تو ایک بڑی عجیب سی حرکت کر دی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیئے تھے وہ بولے سمرہ یہ دیکھو میرے بندے ہوئے ہاتھ میں بہت مجبور ہوں اس رشتے کے لئے ہاں کہہ دو کہ یہ سب دیکھ کر ہی میں حیران رہ گئی تھی میرا بے باپ جو ساری زندگی سر اٹھا کر چلتا تھا جس کی ایک الگ شان شوقت تھی جس نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا وہ میرے سامنے ہاتھ دھوڑ کر بیٹھا تھا یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا میں بولی بابا آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں میں نے بابا کے ہاتھ تھام لیے تھے وہ بولے سمرہ اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں بیٹھنے پر بھی رضا مند ہو جاؤں بولو کیا کروں میں نے نحی میں سر ہلا دیا اور میں ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا بولی بابا مجھے یہ رشتہ منظور ہے بابا نے میرا ہاتھ تھام کر چوم لیا وہ بین دہا خوش نظر آ رہے تھے انہوں نے مجھے دھیروں دعائیں دی اور پھر اٹھ کر چلے گئے تھے جبکہ میں سکتے میں بیٹھے رہ گئی تھی ساری زندگی میرے گھر والوں نے ہر چیز میرے فیصلے کو ہاتھ جانا تھا میرے خواہش کے آگے ہر بندہ اپنی خواہش چھوڑ دیا کرتا تھا پھر یہ سب کیسے ممکن تھا میری زندگی بر کا فیصلہ تھا شادی اسی فیصلے کا استعمال مجھ سے چھین لیا گیا تھا نجانے مابا پیسہ کیوں کرتے ہیں عمر و بر بچوں کی ہر خواہش کا خیال کرتے ہیں مگر جب ان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان پر زبردستی اپنا فیصلہ ٹھوک دیتے ہیں مجھے اپنے بابا سے اس طرح کی امید بلکل نہیں تھی میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بندوق کی نوک پر مجھ سے میری عمر بھر کی خوشیاں چھین کر لے گیا ہو میں نے اپنے دل کا اوبار ہلکہ کرنے کے لیے کاشف کا نمبر ملایا تھا میں اس کی آواز سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا کیا بات ہے تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو میں نے کاشف کو ساری بات بتا دی اسے غصہ بہت آ گیا تھا وہ کہنے لگا یہ کیا بکواس ہے تم نے ہماری سالوں کی محبت کو ایک ایموشنل لمحے میں ختم کر دیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا باپ تمہیں ایموشنل بلیک میل کر کے گیا ہے میں تمہیں ایک بات ساف ساف بتا رہا ہوں سمرہ میں دنیا کو آگ لگا دوں گا مگر تمہیں کسی صورت کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا کاشف تیز تیز بولتا چلا جا رہا تھا میں بولی کاشف تم بے فکر ہو جاؤ میں بھابے کا یہ ڈراما چلنے نہیں دوں گی اس دو ٹکے کے عورت کو اپنی خوشیاں چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتی خود تو اس نے پیسے کے لالچ میں میرے بھائی کو پاس کر شادی کر لی مگر اس کا جنون ابھی تک چھنڈا نہیں ہوا اس ابھی اور زیور اور پیسہ چاہیے جبھی تو اپنا بیکار بھائی میرے سر پر ڈال رہی ہے میں غصے سے پاگل ہو گئی تھی کاشف اپنی بھی مجھے کسی چیز کی کوئی تسلی نہیں دی اس نے فون بند کر دیا تھا میں ساری رات روتی رہی تھی صبح ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ رات میں ہی بابا نے میری ہاں کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا امی بھی مجھے اب اس فیصلے سے راضی نظر آئی تھی مجھے امید تھی کہ وہ اس کے خلاف ضرور بولیں گی بابا کہنے لگے بیٹی تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور ان سے کہہ دو کہ پرسو ہی مانگنے کے لیے آ جائیں میں بولی بابا اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے بابی مسکرا کر بولی جلدی تمہارے بابا کو نہیں بلکہ اجاز کو ہے اس سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا مجھے بابی اس وقت زہر لگ رہی تھی مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی کچھ ہی دنوں میں میری اور اجاز کی منگنی ہو گئی میں بہت خوش نظر آ رہا تھا میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا مو توڑ دوں اب اجاز ہر وقت مجھے فون کیا کرتا تھا یہ اور بات تھی کہ میں اس کی کال اٹینڈ نہیں کیا کرتی تھی وہ بھی عجیب قسم کا انسان تھا بار بار کال کر کے مجھے تنگ کرتا تھا میں کاشف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی پر وہ بھی مجھ سے ناراض تھا میں بہت پریشان تھی اجاز کی کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر لی تھی وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا کہنے لگا کیا بات ہے سمرہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی تم مجھ سے منگنی کرنا نہیں چاہتی تھی کیا مجھے پتا ہے تمہارا برتاؤ میری بہن کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے اگر تم یہ رشتہ رکھنا نہیں چاہتی تو مجھے صاف صاف بتا دو میں منگنی توڑ دوں گا مگر یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میری بہن کے ساتھ برا سلوک کرو میں نے فون کارٹ دیا تھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی میں لاؤن میں بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی بھائی نے مجھے روتے دیکھا تو جھٹ سے میرے پاس آ گیا تھا وہ کہنے لگا کیا بات ہے سمرہ تم رو کیوں رہی ہو مجھے اسی موقع کی تلاش تھی میں بولی بھائی بھابی میرے اور اجاز کے درمیان مس انڈریسٹینڈنگ پیدا کر رہی ہیں انہوں نے اجاز کو بتایا ہے کہ میں اس منگنی سے رضا مند نہیں تھی اور اب جب یہ منگنی ہو گئی ہے تو میں نے بھابی کا جینہ دوبر کر دیا ہے اس وجہ سے اجاز نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ منگنی توڑنا چاہتا ہے بھائی جب شادی سے پہلے یہ سب ہو رہا ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا مجھے تو اپنا فیوچر بہت ہی اندھیرے میں نظر آ رہا ہے اتنی دیل میں بھابی بھی ادھر ہی آ گئی تھی وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی سمرہ کچھ تو شرم کرو میرے سے آپ اپنے بھائی کو بھڑکاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی اس سے تو اچھا تھا کہ تمہارا اور اجاز کرشتہ ہی نہ ہوتا میں تو کہتی ہوں یہ منگنی ٹوٹھی جانی چاہیے اس بات اور بھائی اس بات پر بھائی نے بھابی کے مو پر تھپڑ دے مارا تھا اس تھپڑ کی آواز نے میرے اندر سکون بھر دیا تھا میرا دل بہت مطمئن ہو گیا تھا شام میں میں نے کاشف کو ملنے کے لیے بلائے تھا میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی ویبہ انتہا خوش ہوا تھا یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا بابا کو لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ سب سے زیادہ دیر نہیں چل سکتا اس لئے انہوں نے شادی کا انتظام کرنا شروع کر دیا تھا میری مرضی کے بغیر شادی کی تاریخ بھی تیہ ہو گئی تھی مجھ سے میری محبت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دور جا رہی تھی میں نے زندگی میں کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا پھر اب کیسے ہار مان سکتی تھی میں نے پلان بنا لیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میں نے چپ چاپ شادی کی تیاریاں دیکھیں تھی سب کچھ ہوتا گیا تھا اور میں چپ تھی مجھے شادی کی رات کا بے سبری سے انتظار تھا سب کچھ تو تھا مگر یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتی تھی کہ ناجانے بابا کو بھابی کے بھائی میں ایسا کیا نظر آیا تھا جو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری شادی کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس ماملے کی تہہ تک جا کر رہوں گی مگر پھر مجھے وقت نہیں ملا اور میری شادی کی تاریخ بھی آ گئی تھی مہندی کی رات اجاز کے گھر سے کافی ملازمائیں آئیں تھی دہم اٹھائی کے ٹوکرے اور بہت سا سامان لے کر آئیں تھی میں نے ایک کم عمر کی نوکرانی کو اشارہ کیا جو اجاز کے گھر سے آئی تھی اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی میں بولی تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وہ میری بات سن کر حیران ہوئی تھی اور بولی بی بی جی آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں میں بولی بس میں آج بہت اداس ہوں گھر جھوڑ کر جانا ہے میں اگلے گھر میں اپنے لیے دوست ڈھونڈ رہی ہوں تم میری سسرال سے آئی ہو اس لئے تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ مسکرادی اور بولی بی جی میری سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دوں میرے پاس بہت سا پیسہ ہو میرے اپنا گھر ہو میں صبح دیر سے سو کر اٹھوں میری شادی کسی بہت اچھی سی جگہ پر ہو جائے اس کی باتیں سن کر میں مسکرادی تھی میرا انداز بلکل ٹھیک نکلا تھا کم عمر لڑکیوں کے ارمان اسی طرح کے خواب ہوتے ہیں میں جھڑ سے اٹھیں اور اپنی کلائی سے سونے کا کنگن اتار کر اس کی اور بڑھا دیا تھا وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور بولی نہیں نہیں میں یہ نہیں لے سکتی میں نے زبردستی وے کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیا اور بولی اس کی قیمت کم سے کم دو لاکھ روپے تو ہوگی یہ ہمارا دوستی کا تحفہ ہے اس لڑکی کا نام شابانہ تھا وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی خوشی اس کے آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی میں بولی یہ تو ایک بہت ہی چھوٹا سا تحفہ ہے میں تو تمہیں بہت کچھ دوں گی بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا دہ بولی کیسا کام میں نے اپنا سارا پلان شابانہ کو بتا دیا تھا اور چھٹکی بجا کر بولی یہ تو میرے لئے بہت آسان کام ہے میں نے اسے بہت سے پیسو کا اور سونے اور زیورات کا لالچ دیا تھا اس کی رال ٹپکنے لگی تھی اور میرا دل اب سکون سے تھا کیونکہ اب مجھے اپنے پلان کو انجاب دینے کا صحیح موقعات لگ چکا تھا شابانہ سے ملنے کے بعد میرا دل پر سکون ہو چکا تھا اب تو میں نے مہندی کا فنکشن بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا پھر آخر کار میری بارات کا دن بھی آ گیا میں نے بارات میں بھی بہت مزا کیا تھا رخصتی کے وقت میں نے کاشپ کو میسج کر دیا تھا کہ تم بھی کسی گاڑی میں بیٹھ کر میری سسرال آ جاؤ وہاں بہت بڑا تماشا ہونے والا ہے اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور پھر ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر پائے گا میں اپنے سسرال میں آئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اجاز نے گھر بہت خوبصورت بنا لیا تھا بابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے یہ اجاز نے بہت پیسہ کما لیا ہے پر مجھے ان چیزوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا اس کے بعد کچھ رسمیں کی گئیں اور پھر مجھے اجاز کے کمرے میں بیٹھا دیا گیا تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ شبانہ بھی آ گئی وہ کہنے لگی بی بی جی اب مجھے کیا کرنا ہوگا میں بولی تم کچھ ایسا کرو کہ اجاز کسی سے نظر ملانے کی قابل نہ رہے تم اس پر الزام لگا دو اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے بہ بی مان گئی تمہیں بہانے سے سب سے نظر بچا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی میرے ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا ہوا تھا میں یہی تاثیر دینا چاہتی تھی کہ کچھن میں پانی لینے گئی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد اجاز بھی اپنے کمرے میں چلا گیا کچھ پل گزرے ہوں گے کمرے سے شبانہ کے چیخ نکی آواز آئی دہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چلا رہی تھی میں جب کچھن سے جگ لے کر باہر نکل گئی تو سارے مہمان اجاز کے کمرے کے باہر کھڑے تھے بہت بڑا تماشا ہو چکا تھا اتنی دیر میں شبانہ بھی کمرے سے بھاگتی ہوئی نکل آئی تھی دہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی میں چلاتے ہوئے بولی اجاز صاحب نے میرے ساتھ بتمیزی کوشش کی ہے یہ سب مہمانوں میں کانا پوسی ہونے لگی میں گستے سے آگے بڑھی اور بولی لانت ہو تم جیسے مرد پر اجاز تم تو اتنا بھی خیال نہیں کر سکے کہ آج تمہاری زندگی میں ایک اور لڑکی شامل ہو گئی ہے اور تم یہ سب کر رہے ہو مجھے فوراں طلاق دے دو اس پر اجاز آگے بڑھا اور بولا شبانہ تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو میں نے آج تک تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا ہے ان میں اور تم میں کبھی فرق نہیں رکھا ہے تم مجھ پر اس قدر گھنونہ الزام لگا رہی ہو شبانہ رونے لگی اور بولی اجاز صاحب آپ نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے میرے لبو پر مسکراہت پھیل گئی تھی میں فاتحانہ نگاہوں سے کاشف کی طرف دیکھ کر مسکرائی وہ بھی یہی موجود تھا پھر شبانہ بولی ایسا کہنے کے لئے مجھے سمرہ بی بی نے مجبور کیا تھا اجاز صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ نے کبھی مجھے غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا دراصل کل رات جب ہم سب نوکرانیاں بی بی جی کے گھر گئے تھے مہندی کا شکن لے کر تب انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور یہ سونے کا کنگن دیا اس نے میرا دیا ہوا کنگن آگے بڑھا کر سب کو دکھایا بی بی جی نے مجھ سے کہا کہ میں اجازتے شادی نہیں کرنا چاہتی میرا رشتہ زبردستی تیہ کر دیا ہے اس لئے تم میری مدد کرو تاکہ میری اجازتے جان چھوٹ جائے بی بی جی نے مجھے اور بھی بہت کچھ پیسے اور زیورات دینے کا وعدہ کیا تھا آج میں اجاز صاحب کو بدنام کرنے کے لئے ہی ان کے کمرے میں گئی تھی مگر مجھے اپنے چالوں طرف آگ نظر آنے لگی تھی کسی انسان پر اتنا گھنونہ الزام لگانے کا نتیجہ تو یہی ہے کہ ہم جیسے خود ہی کو آگ میں دھکیل رہے ہوں میں نے اپنے ساتھ اتنی بڑی نائنصافی نہیں کر سکتی تھی اس لئے میں نے سچ سب کے سامنے رکھ دیا اجاز آگے بڑھا اس کے آنکھوں میں غصت آ بے بولا تمہیں شرم آنی چاہیے سمرہ تم سے تو اچھی بے نوکرانی ہی نکلی اس میں اتنی انسانیت تو ہے کہ اس سے پتا ہے کہ کسی پر الزام لگانا غلط بات ہے سمرہ میں نے تمہیں اپنی بہن کی شادی میں دیکھا تھا تم مجھے بہت اچھی لگی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا میں تم سے محبت کرتا تھا میں نے اپنی بہن کے ذریعے تمہیں شادی کے لئے رضا مند کرنے کی کوشش کی تھی مگر تم راضی نہیں ہوئی پھر مجھے پتا چلا کہ تمہارے بابا تمہارے لئے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ انہیں بھنک پڑ گئی تھی کہ تمہارا اور کاشف کا تم کاشف سے محبت کرتی ہو تم جانتی ہونا تمہارے چاچا اور بابا کے درمیان جائدات کو لے کر مسئلہ چل رہا ہے تمہارے چاچا تمہارے چاچا کے حصے میں جائدات زیادہ آئی تھی تمہارے بابا کو ڈرتا اگر تمہاری شادی کاشف سے ہو گئی تو کمپنی کا ستر فیصد شیئر ان کے پاس چلا جائے گا پھر وہ اپنی مرضی کا ہر فیصلہ کرنے پر قادر ہوں گے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ تمہاری شادی کاشف سے نہ ہو میں نے تمہارے بابا کے سامنے اپنا پرپوزل لکھا تو وہ جھٹ سے مان گئے تھے پھر انہوں نے تمہیں منانے کی کوشش کی تھی میں خوش تھا کہ تمہیں حاصل کر لوں گا مگر تم تو اس مقدس رشتے کے قابل ہی نہیں ہو تمہیں طلاق چاہیے تھی نا لوگ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اجاز نے مجھے کھڑے کھڑے ہی تین بار طلاق دے دی تھی میں بے انتہا خوش تھی میں جلدی سے کاشف کی جانب بڑھی تھی مگر اس نے نام ایسا ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا اس کا یہ برطاؤ میرے لئے نا قابل برداشت تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کاشف ایسا کیوں کر رہا ہے بہت مجبور ہو کر روتے روتے اپنے گھر واپس آئیں بابا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے میں بولے یہ سب کیا ہے میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی آپ نے پری جائرات کی خاطر اور شیرس کی خاطر میری زندگی تباہ کر دی بابا آپ کو ذرہ بھی شرم نہیں آئی بابا آپ جانتے تھے کہ کاشف سے محبت کرتی ہوں اور اسے تشادی بھی کرنا چاہتی ہوں مگر آپ نے یہ سب کیا بابا حق کا بکہ کھڑے میری شکل دیکھتے رہ گئے تھے پھر بولے میں نے ساری زندگی تمہارے ناز نکرے اٹھائے میری بیٹی پھر میں کسی ایسے شخص کے ساتھ تمہیں کیسے سوپ سکتا تھا جو تم سے محبت کا ناٹک رچا رہا تھا میں نے کاشف کے بارے میں ساری معلومات کی تھی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تمہیں صرف کمپنی کے شیئرز بڑھانے کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا جبکہ وہ تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اسی کے ساتھ شادی بھی کرے گا میں نے تمہارے لئے وہ لڑکا چنا جو تمہیں عزت دے گا پیار دے گا جو صرف اور صرف تمہارے ساتھ محبت کرتا اور اس کا کوئی برا مقصد نہیں ہے مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ رقصتی کے فوراں بعد تم لڑ جھگڑ کر آ جاؤ گی چلو میں تمہیں سسرال چھوڑ کر آتا ہوں اتنی دیر میں بابی اور بھائی بھی واپس آ چکے تھے بھائی نے بابا کو سب کچھ بتا دیا تھا دب مجھے دیکھتے ہی رہ گئے بابا بولے سمرہ آج تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی میں نے کاشف کو بہت بار فون کیا اس سے ملنے کی دلقاست کی مگر وہ کہتا ہے کہ تم جیسی مکروہ گھر سے بھری ہوئی لڑکی سے میں جتنا دور رہوں اتنا ہی اچھا ہے کاشف نے شادی کر لی ہے جبکہ میرے گھر میں میری حیثیت کچھ بھی نہیں رہی میں سارا سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہوں مگر کوئی مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا میری زندگی اجین ہو گئی ہے میں ڈپریشن کا شکار ہو کر رہ گئی ہوں اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ سب کرنے کے بعد میرے ہاتھ میں کیا آیا کچھ بھی تو نہیں میرے ہاتھ تو خالی رہ گئے ہیں اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس شب میں کس کی غلطی تھی میری یا میرے والدین کی میں خود اپنی غلطی مانتی ہوں مگر اس سب میں میرے مابا بھی برابر کے شریک ہیں مگر تنہائی اور دکھ صرف میرے حصے میں آیا وہ سب تو مجھے ایک کمرے میں ڈال کر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے ہیں میں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا تھا میرے گھمن نے مجھے کہیں کا نیا تھوڑا اس کہانی کو شیئر ضرور کریں تاکہ آگے آنے والے وقت میں کوئی بیٹا یا بیٹی کسی کی محبت میں گمراہ ہو کر خود کی زندگی کو اس طرح سے تبھار برباد نہ کر لے اور والدین کی بھی آنکھیں کھلیں ہماری کہانی کو کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس فور واجنگ